داستان ہے پانچ سو سال پہلے کی تاریخ ہے اکیس اپرل پندرہ سو چھبیس اور جگہ ہے ہندوستان کا تاریخی شہر پانیپت دو فوجیں آمنے سامنے ہیں ایک طرف فوج کی تعداد ایک لاکھ ہے اور دوسری طرف محض بارہ ہزار ہے دونوں فوجوں کے سپاہ سالار اپنی اپنی حکومتوں کے بادشاہ ہیں اور جیتنے والا دوسرے کی سلطنت پر بھی قبضہ کر سکتا ہے اب بظاہر دیکھا جائے تو بارہ ہزار کا ایک لاکھ سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا مگر مختصر سی فوج کا سپاہ سالار بے حد پر اعتماد دکھائی دیتا ہے اور اس اعتماد کی وجہ ہے اس کا خفیہ ہتیار جس کے بارے میں مخالف کھڑی فوج اور اس کے سپاہ سالار نے آج تک سنا بھی نہ ہوگا جنگ شروع ہوئی وہ ہتیار میدان میں لائے گیا اور پھر آسمان نے دیکھا کہ ایک لاکھ کی فوج کیسے پتر پتر ہوئی اور تاریخ میں بدترین شکست کس کا مقدر ٹھہری یہ دونوں فوجیں کون تھیں جیت کس کی ہوئی اور کیوں ہوئی اور وہ کون سا ہتیار تھا جس نے برسغیر پاکو ہند کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا یہ سب آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں دوستو تاریخ کے سفر ہسٹری آف مغل ایمپائر میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ اور میں ہوں شہیر احمد اس سیریز میں ہم آپ کو سنائیں گے داستان ان مغل بادشاہوں کی جنہوں نے برسغیر پر حکومت کی ہمیں یقین ہے کہ یہ سیریز آپ کے لیے بہت معلوماتی اور دلچسپ ثابت ہوگی کیونکہ یہ سیریز تاریخ کے پہلوں کا باغور جائزہ لینے کے بعد تشکیل دی گئی ہے ویڈیو کے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے پانی پت میں ہونے والے تاریخی مارکے کے حوالے سے جس نے تاریخ کے بہتے جھرنوں کا رخ ایک نئی جانب موڑا آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں وہاں جہاں سے اس داستان کا آغاز ہوا تھا فرغانہ وسط ایشیا کی ایک عظیم الشان وادی جو اب ازبکستان، کرغستان اور تاجکستان کے درمیان واقع ہے چودہ فروری چودہ سو تراسی کو یہاں کے حاکم مرزا عمر شیخ کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام زہیر الدین رکھا گیا یہ مشہور جنگجو حکمران امیر تیمور کی پانچویں نسل تھی اس بچے کی ماں اسے بابر یعنی شیر کہہ کر بلاتی تھی اور اس وقت شاید یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی کہ یہی بچہ آگے چل کر ہندوستان میں عظیم مغلیہ سلطنت کا بانی بنے گا اور تاریخ اسے شہنشاہ زہیر الدین بابر کے نام سے ہمیشہ یاد رکھے گی بابر ابھی گیارہ سال کا بھی نہ ہوا تھا کہ ان کے والد عمر شیخ انتقال کر گئے اور جیسا کہ بادشاہی طرز حکومت کا یہ شیوہ تھا کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹا تخت نشین ہوتا ہے سو بابر بھی اپنے والد کی جگہ تخت نشین ہوا بے شک بادشاہی اور حکمرانی کے گور بابر کو وراست میں ملے تھے لیکن ابھی بھی ایسا بہت کچھ تھا بلکہ ایسا کہہ لیجئے کہ بہت سے ایسے دعو پیچ تھے جن سے بابر کو ابھی اذبر ہونا تھا لیکن وہ کیا کہتے ہیں اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں کچھ ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا بابر کو جب ان کے حقیقی چچا احمد مرزا نے بابر کے بادشاہت سنبھالنے کے کچھ عرصہ بعد ہی اس کی ریاست پر حملہ کر دیا اور یہ حملہ پہلی شکست تھی جس کا بابر کو اقتدار سنبھالتے ہی سامنا کرنا پڑا چچا کے حملے نے بابر کو اس کی سلطنت کے کئی علاقوں سے محروم کر دیا اور ابھی یہ زخم تازہ تھا کہ اس زخم پر دوسری چوٹ بھی بابر کے حقیقی مامو محمود خان نے ہی ماری اس نے بھی بابر کی سلطنت کو اچکنا چاہا اور حملہ کیا وہ حملہ چونکہ ایک خوش فہمی کے تحت کیا گیا تھا سو مامو محمود خان ناکام رہا تاریخ میں اس کی دو وجوہات بتائی جاتی ہیں ایک تو بابر کے مامو کا خوش فہم ہونا کہ بابر اپنے چچا سے شکست کھا چکا ہے تو ایسے وقت میں بابر کی سلطنت پر حملہ کرنا شاید کسی سمر کا پیش خیمہ ثابت ہو جبکہ دوسری جانب پہلی شکست اپنوں کے ہاتھوں کھانے کے بعد بابر اپنی حکمت عملی درست کر چکا تھا اور وہ تمام تبدیلیاں لائی جا چکی تھیں جن کو اپنا کر مزید کسی بھی چھوٹے یا بڑے نقصان سے بچا جا سکے اور تاریخ گواہ ہے کہ انہی قائدانہ صلاحیتوں نے بابر کو منفرد مقام بخشا وقت گزرتا گیا اور یہ بات بابر کے ذہن سے فراموش نہ ہو سکی کہ چچا احمد مرزا نے اس کی سلطنت پر شبے خون مارا تھا چچا احمد مرزا کے فوت ہونے کے بعد بابر نے سمرقن پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا جس کا صاف صاف مطلب اپنی سلطنت کے علاقے واپس لینا تھا جو کہ اس کے چچا نے حکومت سنبھالنے کے اولین دنوں میں ہی اس سے چھین لیے تھے بابر نے حملہ کیا اور اپنے علاقے واپس لیے فتح کے بعد بابر نے اپنی فوج کو سمرقن میں لوٹ مار کرنے سے منع کر دیا اس اقدام سے یہاں کے لوگ تو بابر کے متی ہو گئے لیکن ساتھ ہی ایک نیا بہران بھی پیدا ہو گیا جس کی وجہ تھے منگول سپاہی منگول سپاہی وہ تھے جو مال غنیمت کے لالچ میں بابر کے ساتھ آئے تھے اور مال غنیمت نہ ملنے پر بابر سے بددل ہو گئے اور وہ ساتھ چھوڑ گئے منگولوں کی ناراضگی صرف یہاں ختم نہ ہوئی بلکہ وہ ایک اور امیر احمد تمبل کے ساتھ فرغانہ واپس گئے اور وہاں جا کر بابر کے ستیلے بھائی جہانگیر مرزا کو تخت پر مٹھا دیا یہ خبر جیسے ہی بابر تک پہنچی تو بابر نے واپس فرغانہ حملہ کرنے کی تھانی اور بابر جو ہی حملے کے لیے نکلا تو سمرکن پر اس کے چچا ذات بھائی سلطان مرزا نے قبضہ کر لیا اب بابر دونوں ریاستوں سے محروم ہو گیا تھا فوج ساتھ چھوڑ گئی تھی اور صرف دو سو جوان ساتھ رہ گئے تھے اور یقینا یہ وقت کسی بھی بادشاہ کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں ہوتا لیکن پھر قدرت مہربان ہوئی اور ایک ایسا وقت تھا جب بابر کو کسی ریاستی حکمران کے ساتھ کی ضرورت تھی تاکہ اپنی فوجی قوت کو بڑھایا جا سکے اور اقتدار واپس لیا جا سکے بابر کے خیال کو عملی شکل تب ملی جب ریاست مرغنان کے حاکم علی دوست نے بابر کی اطاعت قبول کی اور اس کی پوری معاونت کی یقین دہانی کروائی جس کے بعد یہاں سے فوج بھرتی کر کے پوری طاقت کے ساتھ بابر نے ایک بار پھر ریاست فرغانہ پر حملہ کر دیا چونکہ بابر ماضی قریب میں ایک بڑی شکست سے دوچار ہو چکا تھا سو فرغانہ پر قبضہ تو نہ کر سکا لیکن اس کے اپنے ستیلے بھائی جہانگیر مرزا سے ایک معاہدہ ہو گیا کہ وہ دونوں مل کر سمرقند فتح کریں گے اور فتح کے بعد سمرقند بابر جبکہ فرغانہ جہانگیر مرزا کے پاس رہے گا جو کہ یقیناً بابر کے لیے ایک اچھی پیشکش تھی اور پھر یہ پیشکش بابر کے لیے مزید خوشائند اس وقت ثابت ہوئی جب دونوں بھائیوں کی فوج نے مل کر معاہدے کے مطابق سمرقند پر حملہ کر دیا اور سمرقند پر ایک بار پھر بابر کی فوج کا پرچم لہرایا لیکن یہاں کہانی نے ایک نیا موڑ اس وقت لیا جب ایک شیبانی خان ازبک نامی ایک حکمران نے بابر کو سمرقند سے بے دخل کر کے جلا وطن کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیبانی خان ازبک کون تھا اور اتنا طاقتور کیوں تھا کہ اس نے بابر کو سمرقند سے ہی بے دخل کر دیا تاریخ بتاتی ہے کہ شیبانی خان ازبک ترکستان کا ایک ایسا حکمران تھا جس کا واحد مقصد اپنی سلطنت کا پھیلاؤ تھا چودہ سو اڑسٹھ سے چودہ سو چورانوے تک بے شمار ریاستیں فتح کی یا کہلیں کہ ان پر قبضہ کیا اور ایسے ہی جب وہ قبضہ کرتے کرتے سمرقند تک پہنچا تو اس نے بابر کی سلطنت جو کہ بابر نے نہایت مشکل اور تغدو سے حاصل کی تھی بابر کو اس سے بے دخل کر دیا اب بابر نے اپنے پرانے دشمن مامو مامو امیر احمد تمبل کو ساتھ ملایا اور ریاست فرغانہ پر حملہ کر دیا یہ اقصہ پہنچے تو بابر کے مامو امیر احمد تمبل کے بھائی بایزید نے ساتھ دیا اور اقصہ پر قبضہ کروا دیا لیکن یہ قبضہ بھی زیادہ دیر نہ رہا کیونکہ بایزید نے بغاوت کر دی تھی بابر کا اپنے پرانے دشمن مامو کے ساتھ ملنا اور اپنے آبائی ریاست پر قبضے کی یہ آخری کوشش تھی کیونکہ سمرکند کے حاکم شبانی خان ازبک نے مامو احمد تمبل اور بابر کے حامیوں سب کو شکست دے کر فرغانہ کی پوری ریاست پر مکمل قبضہ کر لیا اب کہانی دوسری طرف چلتی ہے بابر کا چچا کابل کا حکمران الغبیق پندرہ سو ایک میں وفاق پا گیا تو اس کا چھوٹا بیٹا عبد الرزاق تخت نشی ہوا لیکن اس کے وزیر مقیم بیگ نے اسے معذول کر کے خود تخت پر قبضہ کر لیا بابر پندرہ سو چار میں کابل کی طرف بڑھا تو قسمت اس پر مہربان تھی مقیم بیگ کے بھائی باقی بیگ اور ولائی حسار خسرو شاہ نے اطاعت قبول کر لی اور بابر نے کابل فتح کر لیا یہاں بھی اس کے ستیلے بھائی جہانگیر مرزا نے رشتہ داروں کے ذریعے سازش جاری رکھی لیکن بابر کو حالات کا علم ہوا تو سب رشتہ دار غدار کابل سے بھاگ نکلے قدرت کی ایک اور مہربانی بابر کو اس وقت میسر آئی جب اس کے طاقتور دشمن شبانی خان ازبک کو شہنشاہ ایران اسماعیل صفوی نے قتل کر دیا بابر نے شاہ اسماعیل صفوی سے اتحاد کر کے ایک بار پھر سمرقند پر حملہ کر دیا اور ازبک فوج کو شکست دے کر سمرقند فتح کر لیا لیکن جب ایرانی واپس چلے گئے تو بابر کی سختی پھر شروع ہو گئی اور ازبک فوج نے بابر کو بری طرح شکست دے کر سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا اس بار منگول سپاہیوں نے ماضی کو یاد رکھتے ہوئے بابر کی مخالفت کی اور بابر جیتی ہوئی بازی ہار گیا اور بڑی مشکل سے بھاگ کر جان بچائی اور یہاں سے یہ کہانی ہندوستان کی طرف مڑتی ہے جب بابر اپنی آبائی سلطنت پر قبضے سے مایوس ہو گیا تو اس نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا وہ درہ خیبر کے راستے کوہات بنو عیسیٰ خیل اور دمن پر حملہ کرتے ہوئے درہ گومل سے ہوتا ہوا دریائے سندھ تک آ پہنچا پندرہ سو انیس میں اس نے باجوڑ کو فتح کیا پھر دریائے جہلم اور چناپ کے درمیانی علاقے اور سیال کوٹ پر بھی قبضہ کر لیا بابر جب آندھی طوفان کی طرح ہندوستان کی جانے بڑھا تھا تو اس وقت دلی پر سلطان سکندر لودھی کی حکومت تھی جو لودھی خاندان کا آخری حکمران ثابت ہوا بابر کی یلغار کا سامنا کرنے کے لیے سکندر لودھی کا بڑا بیٹا ابراہیم لودھی پانی پت کے مقام پر میدان میں اترا یہ وہی تاریخی جنگ ہے جس کا ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا تھا اس جنگ کا اصل محرک ریاست میوار کا حکمران رانا سنگا تھا جو لودھی خاندان کی حکومت سے خوف زدہ تھا اور اسی نے زہیر الدین بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی رانا سنگا کا اصل نام مہارانا سنگرام سنگھ تھا لیکن وہ رانا سنگا کے نام سے مشہور تھا اس کا خیال تھا کہ بابر اپنی جد امجد امیر تیمور کی طرح دلی فتح کر کے واپس چلا جائے گا اور ہندوستان میں راج پوتوں کی حکومت قائم ہو جائے گی لیکن خدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا مشہور مورخ پال کے ڈیویس نے اپنی کتاب سو فیصلہ کن جنگے میں زہیر الدین بابر کی ابراہیم لوڈی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کو تاریخی اور اہم ترین جنگوں میں سے ایک قرار دیا ہے آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمانی ترکوں کی ایجاد کردہ توپ اس وقت کا جدید ترین ہتیار تھی برسغیر میں اس کا بہترین اور فیصلہ کن استعمال کر کے زہیر الدین بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ کا پانسہ پلٹ دیا تھا اور یہی وہ ہتیار تھا جس کا ذکر ہم نے آج کی اس ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا زہیر الدین بابر اور ابراہیم لوڈی کا جب آمنہ سامنا ہوا تو لوڈی کی فوج آٹھ گناہ زیادہ تھی بابر جانتا تھا کہ وہ لوڈی کی آٹھ گناہ بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر پائے گا ابراہیم لوڈی کی فوج میں ایک ہزار جنگی ہاتھی بھی شامل تھے جن کی دہشت ہی دشمن پر لرزہ تاری کر دیتی تھی اس خوفناک صورتحال میں بابر نے سلطنت عثمانیہ کے جدید ترین ہتیار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اس نے توپوں کے ساتھ ساتھ ترک توپچیوں کی بھی خدمات حاصل کی تھی اور بعد میں انہی توپچیوں نے ہندوستان میں توپ سازی شروع کرائی یہ پانی پت کی پہلی لڑائی تھی اور اس جنگ کے دوران ہندوستان میں پہلی بار کسی جنگ میں بارود استعمال کیا گیا تھا موریخین کے مطابق بابر نے توپوں کو چمڑے کے رسوں سے ساتھ سو بیل گاڑیوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا جن کے پیچھے توپچی اور بندوق بردار آڑ لیے ہوئے تھے اس زمانے میں توپوں کا نشانہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا تھا لیکن جب انہوں نے اندھا دھند گولہ باری شروع کی تو کان پھاڑ دینے والے دھماکوں اور بدبودار دھوے نے لودھی فوج کو ہواس باختہ کر دیا اور اس اچانک افتاد سے خوف کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے توپوں کی گھنگرج نہ سپاہیوں نے سنی تھی اور نہ ہی ہاتھیوں نے لہٰذا وہ الٹے قدموں اپنی ہی فوج کو کچل کر بھاگنے لگے اس موقع پر زہیر الدین بابر کے بارہ ہزار تربیت یافتہ گھڑ سواروں نے برک رفتاری سے لودھی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کا صفایہ کر دیا اور یوں بابر فتح حاصل کرنے کے بعد ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا اس کے بیٹے ہمائیوں نے دلی اور آگرہ کو فتح کر لیا تو بابر نے آگرہ کو ہندوستان کا دار الحکومت قرار دے کر عظیم مغلیہ سلطنت کا آخاز کر دیا ابھی سلطنت کو قائم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اس کا بیٹا ہمائیوں سخت بیمار پڑ گیا جب اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو بابر نے اس کی چار پائی کے گرد سات چکر لگائے اور کہا اے خدا ہمائیوں کی بیماری میں نے لے لی ہے تو اسے صحتیاب کر دے اس عظیم قربانی کے بعد حیران کن طور پر ہمائیوں تندرست ہونے لگا اور بابر کی صحت خراب ہوتی چلی گئی بلاخر 26 دسمبر 1530 کو شہنشاہ زہیر الدین بابر کا انتقال ہو گیا اور یوں شہنشاہ زہیر الدین بابر کا ایک اہد تمام ہوا اور ساتھ ہی ہماری سیریز ہسٹری آف مغل ایمپائر کی پہلی قسط بھی اس کہانی سے آپ کی معلومات میں کتنا اضافہ ہوا کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں